اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الشیفہ ہومی کلینک اور میں ہوں ڈاکٹر سفتر حسین کھیچی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آپ کو کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیل مہا سے کیوں نکلتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا ہومی بیتنگ میں ڈریٹمنٹ کیا ہے تو کیل مہا سے نکلنے کی وجوہات کیا ہیں تو جلد کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں جن کو سباکس گلینڈ کہتے ہیں اور ان کا کام جلد کو چکنائی فراہم کرنا ہوتا ہے لیکن اگر یہ چکنائی زیادہ بننے لگے تو جسم کے بالوں والے حصے میں دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر چہرے پر بھی دانے شروع ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر نوجوان لڑکوں میں چہرے پر جو چھوٹے چھوٹے دانے محسوس ہوتے ہیں اور نوجوان لڑکیوں میں جب منسز کے دن آتے ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان دنوں میں بھی ان کے چہرے پر دانے زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجوہ یہی ہے اور اس کی تکلیف میں یہ ہے کہ جب چکنہی زیادہ بننی شروع ہو جائے اور یہ چکنہی غدود بناتے ہیں اور اس کی وجوہ میں انفیکشن بھی ہے انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتے ہیں سانے بلوغت میں مرد اور عورت دونوں کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے اکثر یہ تکلیف مروسی بھی ہوتی ہے اور کچھ مریضوں میں یہ مسئلہ موسم سرما میں بھی پیش آتا ہے اور موسم گرما میں بھی یہ مسئلہ پیدا آتا ہے اور حیث کے دنوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجوہ سے بھی یہ جو مسئل ہیں وہ سامنے آتے ہیں یہ تھی اس کی سینڈن سیمٹم چہرے پر دانے محسوس ہونا جلن درد محسوس ہونا اور مریض کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے چہرہ صاف محسوس نہیں ہوتا صاف دکھائی نہیں دیتا تو اس کا ہومی پیتھک میں جو ٹریٹمنٹ ہے الحمدللہ کامیاب ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہم بیلا ڈونا سینگونیریہ ہیپر سلف ڈلکا مارا لیڈم پال اکنیشیا برہ یونیا اور بھی علامات کے مطابق ہم ہمارے پاس بہت سی اچھی میڈیسن ہے جو ان کیل محسوس اور اس کے داگ دھبوں سے مکمل طور پر چھڑکارہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں آخر میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ہومی پیتھک اپنائیں اور نسل در نسل صحت پائیں